ہلو فرنس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے جو ہمارا فروزن میٹ ہوتا ہے کس طرح سے ہم دی فروز کر سکتے اس میں سے کچھ میٹھرز کافی سیو ہے اور کچھ ڈینزر بھی ہے پر جو سکس وی میں بتانے والا یہ آپ کو ہر ایک جگہ بھی مل جائے گا یوز کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کبھی بھی ہم کوئی بھی فروزن میٹ کو اگر ہم سٹور کر رہے فریز کر رہے تو میک شیور یہ جو فروزن میٹ یہ پروپا طریقے سے پیک ہو ایر ٹائٹ پیک میں اور اس کے بعد ہم اس کو فریز کریں تو لیٹس بیگن تا ویڈیو سب سے پہلا جو میٹھوڈ آتا ہے وہ ہے ریفریجیریٹر میٹھوڈ جس میٹھوڈ بھی جو ہمارا ریفریجیریٹر ہوتا ہے جس کا تیمپریچر ہوتا ہے پیٹوین 3 to 6 ڈگری سلسیاس اسی ریفریجیریٹر میں جو ہمارا اوریجنال پیکج ہے میٹھوڈ اس کو نکل ہم رکھ دیں گے اور یہ جو میٹھوڈ ہے سب سے لمبا ہے پر سب سے سیف ہے اس میٹھوڈ میں ہم کو کم سے کم دس سے لے کے بارہ گھنٹہ لگ سکتا ہے میٹھ کو ڈیفرسٹ کرنے میں اس ٹوٹلے ڈیپینڈز آن دے سائز آف میٹ کتنے بڑا میٹھے آپ کے پاس اگر ہول ٹارکی ہو چیکن ہو یا پھر بڑا سائز کا میٹھ ہو تیہ ہونے میں کڑیب کڑیب آپ کو بارہ گھنٹہ تک لگنے والے پر اگر چھوٹا سائز کا جس طرح کیا کری کارڈز ہو گیا اور اس طرح کا چھوٹا میٹھ سو سٹار فرائی کے چیکن ہو گیا تو یہ جو ہے آپ کو سیکس سیبین آرز میں ڈیفرسٹ ہو جاتے اور اس میٹھوڈ سے ڈیفرسٹ کی آمیٹس کو ہم دو دن ڈیفریجیریٹر میں رکھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے سب سے سیفیسٹ میٹھوڈ ہے دو جو سیکنڈ میٹھوڈ آتا ہے وہ ہے کولڈ وارٹر میٹھوڈ یہ بھی کافی سیف ہے اس میٹھوڈ میں ہمارے جو آریجنل پیکٹ ہے ہم اس کو بھی ایک بڑا بول میں کولڈ وارٹر ایک دم کولڈ نہیں جو روم ٹیمپریچر ہے اس کا اندر تھوڑا سا بھی ہم آئیز ڈال سکتا ہے یا پھر جو ہمارا کولڈ وارٹر ہے اس کو لے کے اوریجنل پیکٹ ہے پانی کا اندر دوبانہ ہے پر اگر ہم جو اوریجنل پیکٹ ہے اس میں سے ہمارا میٹھ کو نکال رہا ہے تو میک شیر جو پیکٹ ہم یوز کر رہے ہو پھوڑی تڑکے سے یا ٹائٹ ہو تھوڑا سا بھی وارٹر جو آندر لیکنا ہو پائے اور اس میتھوڈ میں یوز کیا ہو جو میٹھ سے اس کو بھی ہم ایک دن سے دو دن تک رکھ کے یوز کر سکتا ہے اور اس میتھوڈ میں ہم ہول ٹرکی چکین اور بک سائز کا جو میٹھ ہوتا ہے اس کو بھی دی فرس کر سکتا ہے پر جو ٹائمیون ہوگا کافی لنبا ہو جاتا ہے بیٹر ہے کہ جو سمال سائز کا میٹھ ہو جو کٹ میٹھ ہو اس کو ہم دی فرسٹ کریں اس میتھوڈ پہ تھرڈ نمبر پہ جو آتا ہے روم ٹیمپرچرز میتھوڈ ایک تھوڑا ڈینجر ہے پر جب آپ کو کوئی میٹھ بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے تو اس میتھوڈ کا ہم یوز کر سکتا ہے پر روم ٹیمپرچر میتھوڈ میں ہم بڑا سائز کا میٹھ ہول ٹرکی چکین اس میتھوڈ میں بلکل بھی ہم دی فرسٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے روم ٹیمپرچر جو ہوتا ہے دینجر جون ہوتا ہے اور اس دینجر جون میں بیکٹریئر سب سے زیادہ گروہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگر اس ٹیمپرچر میں ہم بڑا سائز کا میٹھ رکھ دیں گے اس کا آؤٹر لیٹ جو ہوتا ہے دی فرسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو روم ٹیمپرچر میں ہو جاتا ہے بیکٹریئر گروہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پر جو آندر کی میٹھے وہ سٹیل فریزی رہتا ہے تو اس ٹیمپرچر میں بھی اگر آپ کو دی فرسٹ کرنا ہے تو آپ چھوٹا سائز کا جو کٹنگ میٹھ ہو اس کو یوز کریں سو دیرس در بیسٹ آپشن اور جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میٹھ آلماسٹ تھا ہونے والا ہے اس کو ہم پھر سے ریفریجیٹر میں ڈال دیں تاکہ جو میٹھ کے ٹیمپرچر ڈینجر جون میں آنے والا تھا وہ پھر سے سیپ جون میں چلا جائے تو فرسٹ نمبر پہ آتا ہے پونڈنگ میتھڑ اور اس میتھڑ میں ہم بڑا سائز کا میٹھ کو بلکل بھی تھا نہیں کر سکتا ہے اگر میٹ پوری طرح سے آئیز ہو تب بھی ہم اس میتھڑ کی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس میتھڑ میں سلائس چیکنز یا پھر سلائس میٹھ کو ہم یوز کریں گے جو ہمارا آریجنال پیکٹ ہے اس پیکٹ سے نکل کے ایک دوسرا پرچمنٹ پیپر میں ہم ڈال سکتا ہے یا پھر دو پلاسٹک پیکٹ کے بیچ میں رکھ کے اس کو جو میٹھ ہمارے یا پھر رولار پینے اس کو سلولی سلولی اس کو بیٹھ کرنا ہے اور آپ کا جو چیکن ہے دیرے دیرے تھا ہونا سٹارٹ ہو جائے یہ میتھڑ بہت ہی اچھا ہے پر اگر آپ کا چیکن تھوڑی تھوڑی تھا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے then we can use this method اس کے بعد آتا ہے microwave میتھڑ اس میتھڑ سے ہم بہت ہی جلد میٹ کو دیفرسٹ کر سکتے ہیں پر میکرویب سے دیفرسٹ کیا ہوں میٹ ہم اسی بکت یوز کرنا پڑے گا اس کو ہم پھر سے یوز کرنے کے لئے سٹور نہیں کر سکتے ہیں اس میتھڑ پر بھی ہم بڑا سائز کو میٹ کو بلکل بھی یوز نہیں کر سکتا ہے چھوٹا جو پیسے ہوگا اور make sure each and every پیسے میٹ سیم سائز کی ہو اگر میٹ چھوٹا یا بڑا سائز کا ہو جائے گا تو جو چھوٹا میٹ ہیں یہ دیفرسٹ ہونے ایک بات کوکھونے سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو بڑا سائز کا میٹ ہیں وہ سٹیل تھائنگ پروسس میں ہی رہے گا یہ نمبر پہ آتا ہے hot water methods جس طرح سے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا cold water میں ہم دیفرسٹ کر سکتا ہے جو کافی سیف ہے پر ہم hot water method کے بھی یوز کر سکتا ہے دیفرسٹنگ کے لئے پر اس method پر بھی جب ہم میٹ کو دیفرسٹ کر رہے ہیں make sure each and every pieces of میٹس are same sizes بڑنا جس طرح سے microwave میں جو چھوٹا سائز کا میٹ ہے وہ پہلے کوک ہو جاتا ہے اس method میں بھی سیمیلر طریقے سے جو چھوٹا سائز کا میٹ ہے وہ پہلے دیفرسٹ ہو جائے گا اور جو بڑا سائز کا میٹ ہے وہی سٹیل دیفرسٹنگ پروچسس میں رہتا ہے butterter methods کو یوز کر کے ہم میٹس کو بہت ہی جلد دیفرسٹ کر سکتا ہے اور اس method پر بھی ہم slice یا پھر کیوب میٹس کو یا پھر گراؤنڈ میٹس اس طرح کا میٹس کو ہم یوز کر سکتا ہے دیفرسٹ کے لئے پر بڑا سائز کا میٹ ہم بلکل بھی دیفرسٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا outer ledge جو ہی اور اندر اس کا فریز ہی رہے گا اور اس method پر بھی اگر ہم دیفرسٹنگ کر رہے اس میٹ کو اسی بقت یوز کرنا ہے اس کا ہم پھر سے سٹور بلکل بھی نہیں کر سکتا ہے پر اگر ہم boil water میں ڈال رہے تو جب آپ کو لگ رہے کہ میٹ تھوڑی تھوڑی دیفرسٹ ہونے لگائے اور جو آپ کا ہر ایک پیسے آف میٹ جو ہے الگ ہونے لگائے تو اسی باق ہم اس کو ریفریجرےٹر میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا temperature جو دنجر جون میں آیا تھا پھر سے safe temperature میں چلا جائے جو سب سے پہلا methods کے ہم نے بات کیا ہے جو ہے ریفریجرےٹر اس سب سے safe ہے آپ کو اسی methods کو یوز کرنا چاہیے defrosting کرنے کے لئے چیو میٹ ہو سی فوڈ ہو کوئی بھی frozen items آپ کو اسی methods کو یوز کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم جو میٹھے اس کا quality اور texture کو maintain کر پائے اور جو ہمارا میٹھے یا فی seafood سے اس کو ہم دو دن تاکی use کر پائیں گے ریفریجرےٹر میں رکھ کروئے ہاں یہ جو methods سے تھوڑا لمبا ہے باقی جتنا بھی methods میں نے آپ کو بتایا اس method میں اگر ہم defrosting کر رہا ہے تو اس میٹ کو اسی باقت use کرنا ہے ایک بات جو ہے یہ جو 6 methods میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی میٹھ ہو seafood کوئی بھی frozen product اگر ہم اس کو ایک بات defrost کر دیا پھر سے ہم اس کو freeze نہیں کر سکتا ہے اگر آپ اس کو defrost کر دیں گے تو اس کا texture change ہو جائے گا اس کا taste change ہو جائے گا اور آپ کا جو original product ہے وہ totally خراب ہو جائے تو اگر آپ کو اور بھی methods پتا ہے جو methods use میں کافی ساری videos دالائی سترک کان کالیج کوکی ریلیت چیف ریلیت جو کافی ہیلی فول ہو سکتا ہے فر دی ویگنرز سو دو چیک آت می چینل ویگنر 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 ویگنر